پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ ملے دیسے ہمارے جسم کی آتے ہیں تو روح کی بھی کچھ آتے ہیں ٹھیک ہے ان آتوں میں آپ ایک کچھ جذبات ہیں اس کے مثلاً محبت کا جذبہ ہے یہ روح کا جذبہ ہے ایک محبت وہ ہے جو جسم کے اس نفسانی تقاضوں کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ ایک طبعی محبت کہلاتی ہے ایک بیلوس محبت ہوتی ہے جس کا تصور بیلان موجود ہے تو بیلوس محبت جو ہے نا یہ اصل میں روح کی عادت ہے جسم کی عادت میں بیلوس محبت کا کوئی تصور نہیں ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا یہ روح کی عادت میں آئے گا ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو چیزوں کے جو بھی فنکشنز ہیں انس کا علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کو تھا ٹھیک ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ ابھی میں بنیاد رکھ رہا ہوں اس کی اللہ کی مخلوقیں فرشتے بھی مخلوقیں انسان بھی لیکن یہ جو ہم جانتے ہیں نا یہ جو ہم کیمسٹری کو سمجھ لیتے ہیں ہم فیزکس کو جانتے ہیں یہ فرشتے نہیں جانتے ہیں ان کے اندر اللہ نے یہ نہیں رکھا تھا یہ چیزوں کے نام رکھنا اور ان کے جو افعال ہیں اور ان کے جو کیفیات ہیں ان کو سمجھنا یہ انسان کا کام ہے یہ سوفٹوئر انسان میں انسٹال ہوا ہے فرشتوں میں نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ جب وہ خلافت کی بات آئی تو فرشتے جو ہے چپ ہو گئے تو انسان نے وہ آدم علیہ السلام نے فر فر بتا دیا یہ 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 اس کام آتا ہے آگ جلاتی ہے پانی باتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا انہوں نے بتا دیا اچھا اسی طرح یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو پہچاننا یہ جو انسانی عقل ہے جسمانی جو عقل ہے جس کو ہم دماغ کرتے ہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ limited ہے آواز خمسہ کی معلومات پر آواز خمسہ اس کو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے پکڑ ہی نہیں سکتے ان کی گرفت سے بات ہے لہذا یہ اس عقل کے سطح کی بات نہیں ہے اللہ کی پہچان بھی روح کا کام ہے حضر میں اب وہ تقابل کریں جیسے فرشتے اس فیزیکل ورڈ کو نہیں پہچان سکتے اسی طرح ہم اللہ کی ذات کو اس عقل سے نہیں پہچان سکتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے اس روح کی مدد سے پہچان سکتے وہی سورس ہے یہ وہ کنیکشن ہے یہ وہی کو بھی روح کا گیا ہے لانے والا فرشتہ بھی روح ہے تو کنیکٹ کرنے والی چیز یہ ہے کنیکشن یہ ہے